بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان کے خلاف یہ جو انٹرنیشنل لیول کی گیم کھیلی جا رہی ہے اس کے جواب میں پاکستان نے بھی اپنا پہلا کارڈ پلے کر لیا ہے اور ان عالمی طاقتوں کے خلاف اپنا ببر شیر میدان میں اتار لیا ہے تو ڈیٹیلز میں جاتے ہیں اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ حارون رشید نے جو ایک نامور صحافی ہیں انہوں نے کیا انکشافات کیے ہیں پھر آپ کو یاد آئیں گی سچ ٹی وی اردو کی باتیں جو ہم آپ کو کب سے بتاتے جا رہے ہیں سب سے پہلے تو حارون رشید صاحب نے کہا کہ میرے دوست میرے خیرخواہ مجھے کہہ رہے تھے کہ یہ خبر ابھی آپ نہ دیں اور وہ میری خیرخواہ ہی میں کہہ رہے تھے لیکن آپ یہ سب کچھ سن کے آپ اندازہ کریں گے کہ سچ ٹی وی اردو یہ باتیں آپ سے کب سے کہہ رہا ہے حارون رشید کا کہنا تھا کہ امریکی حکومت کی سرپرستی میں ایک منصوبہ بنایا گیا ہے جس کے تحت امران خان کی حکومت کا تختہ الڑ دیا جائے گا اور یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ منصوبہ ہے اور یہ سب کچھ ہوگا جو بائیدن کے دور حکومت میں ایک نئی حکومت بنائی جائے گی ٹیکنو کریٹس کی اور وزیر آزم کا نئے وزیر آزم کا نام بھی تجویز کر دیا گیا ہے اور میں پھر بتا رہا ہوں کہ یہ ایک منصوبہ ہے مسلم لگ نون کی حمایت بھی حاصل ہے اور مولانا فضل الرحمن کی بھی حمایت حاصل ہے بلکہ جمعیت علمہ اسلام کو وسائل بھی مہیا کر دیے گئے ہیں اور ان کو ٹاسک بھی دے دیے گئے ہیں اور فروری کے آخر میں اس پر عمل درامت ہوگا اسلام آباد میں مظاہرے ہوں گے پنڈی میں نہیں ہوں گے انجیوز کی بھرپور حمایت حاصل ہے انجیوز اپنا کام کر رہی ہیں اس منصوبے میں بھرپور طریقے سے شمولیت کر رہے ہیں مسلم لگ نون اور جمعیت علمہ اسلام اس کے علاوہ سیول سیسائیٹی کے لبرلز بھی اس میں شامل ہوں گے سوشل میڈیا پر آپ ایک توفان دیکھیں گے پاکستانی قوم کو بہکانے کی پاکستانی قوم کو ورغلانے کی بھرپور کوشش کی جائے گی وہی ففت جنریشن وار اصل ہنگامیں اس کے بعد ہوں گے اس کے علاوہ ریاستی اداروں کو بھی نقب لگانے کی کوشش کی جائے گی ان کی حمایت حاصل کرنے کی بھی بھرپور کوشش کی جائے گی اور انیس فروری سے اس پلان پر باقاعدہ عمل درامت شروع ہو جائے گا اب یہاں پر حارون رشید صاحب کی بات کو تھوڑا سا رکتے ہیں اور ہم آپ کو کچھ یاد دلاتے ہیں کہ ہم آپ کو کیا کہتے رہے اس کے بعد آپ کو بتائیں گے حارون رشید صاحب نے آگے کیا بتایا انہوں نے اگلے وزیراعظم کا نام بھی بتا دیا ہے سب سے پہلی بات کہ جو بائیدن کے الیکشن جیتنے پر جہاں سارا پاکستان خوشیہ منا رہا تھا سچ ٹی وی اردو آپ سے یہی کہہ رہا تھا کہ ڈونر ٹرمپ ایک بہترین صدر تھا پاکستان کے حق میں کیونکہ وہ افغانستان سے فوجیں نکالنا چاہتا تھا وہ جنگیں نہیں چاہتا تھا اس نے اسامہ بن لادن والا پول بھی کھولا تھا اور سب سے بڑی بات کہ امران خان نے ڈونر ٹرمپ کو آنکھیں دکھائی تو اس پر امریکہ کا کوئی بڑا رییکشن نہیں آیا جبکہ سعودی عرب اب تک ہر حربہ استعمال کر رہا ہے کہ کس طرح سے پاکستان کو واپس قابو میں کیا جائے اور اسی طرح سے پاکستان کو استعمال کیا جائے جیسے ہم ماضی میں کرتے رہے اس کے علاوہ بہت ساری باتیں ہیں جو بائیدن کے حوالے سے وہ افغان وار میں کیا کرتا رہا اس سب میں پاکستان کو کیسے استعمال کرتا رہا کیسے اس نے گیلانی کو بولا کہ ہم نے آپ کو باریاں کس لیے دی ہیں کہ آپ پاکستانی فوج کو کمزور نہیں کر سک رہے کیری لوگر بل ان ساری ڈیٹیلز میں ہم دوبارہ نہیں جائیں گے لیکن جو بائیدن کی آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہے بڑی بڑی گیمیں کھیلے گا یہ ہم آپ کو شروع سے بتا رہے ہیں اور اس کا پہلا خطرناک ترین منصوبہ منظر عام پر آ گیا ہے اور اب پھر ایک بار امریکہ وہی امریکہ ہوگا جو ماضی میں ہوا کرتا تھا آپ کو یاد ہوگا غزل فکار علی بھٹو جو امریکہ کے خلاف بات کرتا تھا انچی آواز میں اس کے ساتھ کیا ہوا تھا پھر اسرائیل کے ساتھ مذاکرات ہوئے پیپلز پارٹی کے دور میں بھی نواز شریف کے دور میں بھی ان سے مذاکرات ہوتے رہے ان کے بندے بھی پاکستان آئے وہ یہاں پر رہے بھی امران خان نے جس طرح کے بیانات دیئے دو ٹوک الفاظ میں اسرائیل کے خلاف تب بھی ہم نے آپ کو بولا تھا کہ اب پاکستان کی سڑکوں پر ایک جمع غفیر نکلے گا پھر پاکستان کے خلاف جو بھارت جو کچھ کرتا رہا پاکستان الٹا اس کا ساتھ دیتا رہا امران خان کے دور میں تو بھارت کا اصل چہرہ نکال کر دنیا کو بتا دیا گیا آج جو دنیا بھارت سے نفرت کر رہی ہے کبھی ستر سال کی تاریخ میں کبھی بھارت کے ساتھ اس طرح کی نفرت نہیں ہوئی اور آج جس طرح سے دنیا پاکستان کو عزت کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں جو ان عالمی طاقتوں سے برداشت نہیں ہو رہی اور سب سے بڑی بات کہ آج پاکستان چین اور روس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور امریکہ چین اور روس کے خلاف پوری دنیا کو کٹھا کر سکتا ہے پھر شاہ محمود قریشی نے جب سعودی عرب کے خلاف بیان دیا تھا تو ساری الیکٹرونک میڈیا پر آپ یہی سن رہے تھے کہ شاہ محمود قریشی نے بہت غلط کام کیا ہے اور سچ ٹی وی اردو آپ کو یہی بتاتا رہا کہ شاہ محمود قریشی بلکہ حکومت پاکستان کے پاس ریاستی اداروں کے پاس بہت ساری انفارمیشن ہیں اور شاہ محمود قریشی نے ان کے کہنے پر یہ بیان دیا ہے اور محمد بن سلمان جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں کر رہا بلکہ امریکہ اور اسرائیل کے پریشر میں کر رہا ہے پاکستان اب امریکہ سے امداد نہیں لے رہا اس کے قابو میں نہیں آ رہا تو یہ ٹاسک سعودی عرب کو دیا گیا ہے اور ٹاسک ملنے کے بعد محمد بن سلمان نے پاکستان کا ایک بڑا شاندار دورہ کیا لیکن اس کے بعد اس نے دیکھا کہ پاکستان ڈکٹیٹ نہیں ہو رہا تو اس نے دوسرے حربیں استعمال کرنا شروع کر دیے تو یہ ساری باتیں ہم آپ کو اپنے تجزیوں میں بتاتے رہے کچھ خبریں بھی آپ کو دکھاتے رہے کچھ پروفز بھی بتاتے رہے آج حارون رشید یہ ساری باتیں خبر کے طور پر بتا رہے ہیں اب ہم آپ کو آگے بتاتے ہیں کہ آگے حارون رشید صاحب نے کیا کہا جب اینکر نے اس بات پر حیرانی کا اظہار کیا تو حارون رشید صاحب نے کہا کہ ایک دن عارف نظامی صاحب نے کہا تھا کہ کل بن عزیر کی حکومت برطرف ہو جائے گی اور سب نے کہا تھا کہ یہ کیا بات ہے تو اگلے دن بن عزیر کی حکومت برطرف ہو گئی تھی تو ان کی جو سورسز ہیں حارون رشید صاحب کی ان پر ان کو بہت زیادہ ٹرسٹ ہے اور ان کا کہنا ہے کہ اس میں کوئی شک و شبے کے گنجائش ہی نہیں ہے حارون رشید کا کہنا تھا کہ حسین حارون جو اقوام متحدہ میں پاکستان کے سفیر تھے ان کو اگلا وزیراعظم بنایا جائے گا اور ٹیکنو کریٹس کی حکومت ہوگی یہ امریکی منصوبہ ہے امریکی منصوبہ نہیں اس میں کئی سارے ممالک ہیں لیکن امریکہ کی سربراہی میں یہ منصوبہ بنا ہے پھر حارون رشید صاحب کا کہنا تھا کہ طوفان ہی طوفان کو روک سکتا ہے آپ کا کیا خیال ہے کہ امران خان کے کارکنان ان کو چھوڑ دیں گے اور اب یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ پوری پی ڈی ایم جو یارہ جماعتیں متحرک ہوئی ہیں ان کی کال پر زیادہ عوام نکلتی ہے یا امران خان کی کال پر زیادہ عوام نکلتی ہے یہ تو ہم سب جانتے ہیں تو حارون رشید نے بھی یہی کہا کہ طوفان ہی طوفان کو رکے گا امران خان کے کارکنان ان کو چھوڑیں گے نہیں اور آپ کا کیا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یہ ہونے دے گی یہ کوئی کلرک کی برطرفی کا مسئلہ نہیں ہے یہ وزیراعظم امران خان کی برطرفی کا مسئلہ ہے اور اس پالیسی کا اصل مقصد کیا ہے سی پیک میں زیادہ نہ جائے پاکستان آپ یاد کریں یہ ریزن آپ کو کوئی بھی نہیں دیتا تھا سچ ٹی وی اردو آپ کو بار بار بتاتا تھا حالانکہ سعودی عرب کو ذاتی طور پر سی پیک سے کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن پیچھے سے اس کو بھی ڈکٹیٹ کیا جا رہا ہے یہاں تک سعودی عرب مطالبہ کرتا ہے کہ پاکستان چین اور بھارت کی کشیدگی میں بھارت کا ساتھ دے چین کا ساتھ نہ دے حارون رشید نے کہا کہ ایک عرب ملک بھی اس میں بہت بڑا پلئر ہے اور حارون نشریش صاحب نے اس کا نام نہیں بتایا ہم آپ کو بتا رہے ہیں سعودی عرب لیکن حارون رشید صاحب نے کہا کہ ان کو نہیں لگتا کہ حسین حارون وزیراعظم بن سکتے ہیں نہ مولانا فضل الرحمن بن سکتے ہیں بلکہ مریم نواز اور بلاول بھی نہیں بن سکتے اور انشاءاللہ یہ منصوبہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا پاکستان کو مشکلات ضرور درپیش آئیں گی لیکن اگر عوام نے ان شیطانی طاقتوں کا ساتھ نہ دیا تو یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ یہ منصوبہ ہے ہی اسی طرح کا کہ عوام کو سڑکوں پر لے کر آنا ہے اور ہمیں نہیں لگتا کہ یہ منصوبہ کبھی کامیاب ہو سکے گا یہ امریکہ کا ایک منصوبہ ہے یہ تو ہم پہلے سے مانتے ہیں پہلے سے آپ کو بتا رہے ہیں لیکن امریکہ کے کہنے پر سب کچھ نہیں ہوتا ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے جب نیو ورڈ آرڈر کی بش نے بات کی تھی تو کیا اس نے سوچا تھا کہ کیا چین بھی اس کے لئے بہت بڑا خطرہ بن جائے گا اس نے تو بھارت کو جاپان کو اور آسٹریلیا کو ساتھ ملایا تھا اور امریکی منصوبوں سے ایران میں کیا ہو گیا افغانستان میں کیا کر لیا ہے امریکہ نے اراک میں کیا کر لیا ہے ویتنام میں کیا کر لیا ہے وہ ایک شیطانی منصوبے ہیں اور یہ دنیا شیطانی منصوبوں پر نہیں چلتی اور آخر میں حارون رشید صاحب نے یہ کہا کہ ان کو نہیں لگتا کہ پاکستانی فوج یہ سب کچھ ہونے دے گی کیونکہ اس منصوبے کا مطلب ہے کہ پاکستان کو سی پیک سے ہٹانا اور پاکستان کو بھارت کی گود میں ڈال دینا اور جو لیڈرز پاکستان کو بھارت کی گود میں ڈالنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں جن کو بھارت سپورٹ بھی کرتا ہے جن کے بھارت کیت گاتا رہتا ہے سارا سارا دن ان لیڈرز کو پاکستانی عوام کیوں آنے دے گی اب آخری بات کرتے ہیں مختصر وقت ہے ہمارے پاس پاکستان اس سب سے بخوبی واقف ہے کچھ دن پہلے بھی عمران خان نے کہا تھا ایک گریڈ گیم ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف پھر شاہ محمود قریشی کا سعودی عرب کے خلاف جو بیان تھا آپ کو دوبارہ یاد دلا دیں تو پاکستان کے پاس یہ اطلاعات ہوتی ہیں انٹیلیجنس ایجنسیوں کے پاس ساری اطلاعات ہوتی ہیں تو پاکستان نے اب کیا کیا ہے پاکستان نے جنرل بلال اکبر کو سعودی عرب کا نیا سفیر تائینات کر دیا ہے جنرل بلال اکبر اسٹیبلشمنٹ کے بہت اہم رکن ہیں اور یہ ڈی جی رینجرز سندھ رہ چکے ہیں جس طرح سے کراچی میں انہوں نے کرائم کا صفایہ کیا ہے پوری دنیا نے دیکھا ہے کراچی جو کے چھٹے نمبر پہ تھا جہاں دنیا میں سب سے زیادہ کرائم ہوتے ہیں اور اب غالباً ایک سو چھٹے نمبر پر آ چکا ہے کراچی اس کے علاوہ وہ کامرہ میں بھی تائینات رہے ہیں جہاں اسلحہ بنتا ہے اور اس کے علاوہ بہت سارے اہم عدوں پر وہ رہے ہیں اور بڑے ہی تجربہ کار انسان ہیں تو اب اس وقت ہمارے دو انتہائی تجربہ کار جرنیل وہاں پر بیٹھے ہیں ایک جنرل راہیل شریف اور ایک جنرل بلال اکبر ان کے وہاں جانے سے انڈیا کا سعودی عرب میں اثر و رسوخ ختم ہوگا نواز شریف جو وہاں جانا چاہ رہے تھے اب بہت زیادہ چانسز ہیں کہ نواز شریف بھی سعودی عرب نہ جائیں اور سعودی عرب جو ہمیں پیسوں پر بلیک میل کر رہا ہے اسے یہ پتہ نہیں ہے کہ پاکستان اس کی سرحدوں کی حفاظت کرتا ہے ہماری سیکیورٹی فورسز ہیں وہاں پر تو یقینا ہمارے پاس سعودی عرب کے بہت سارے راز ہیں لیکن پاکستان نے ابھی تک سعودی عرب کو بلیک میل نہیں کیا لیکن جنرل بلال اکبر کو سعودی عرب بھیجنا یہ پاکستان نے ایک بہت بڑا پتہ کھیلا ہے اور اس کے آنے والے وقتوں میں آپ کو اثرات نظر آئیں گے ناظرین آپ کے سب کے بارے میں کیا کہنا ہے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ پاکستانیوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں